ہمارے یوٹیوب چینل حکیم سمیر خان میں آپ کا سواگت ہے خیر مقدم ہے امید کرتے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ہمارے بتا ہوئے نسخوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستو آج جو نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں بہت شاندار بڑا اچھو تھا بڑا انوکہ نسخہ ہے بہترین ریزلٹ بہترین اس کا ریزلٹ بہت جلد نکل کر آ جائے گا اصل میں یہ جو آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے نا مردانہ کمزوری آپ کے اند بہتر بہت آپ کو لگ رہی ہے اب آپ کو لگنے لگا ہے آپ بیویں کی رکھنے کے لائق نہیں ہیں کیونکہ آپ بیویں کو سنتوشต نہیں کر پا رہے ہیں بیویں آپ کی برہم رہتی ہے ناراض رہتی ہے جھگڑا فساد ہونا شروع ہو گیا ہے کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ بیویں کو خوش نہیں کر پا رہے ہیں بیویں کا قدعہ نہیں کر پا رہے ہیں اور بیویں کا همکہ کرنا بھی انسان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر وہاں قدعہ کرنے کے لائق ہوتا ہے تب ہی اس پر شادی کرنا چ چاہیے جی ہاں تو اب میں جو بتا رہا ہوں یہ کمزوری کو بھی آپ کی دور کرے گا اور آپ کی منی کو بھی بہت زیادہ گاڑا کر دے گا میں نہیں گاڑی ہو جائے گی کمزوری جو لگ رہی ہے دور ہو جائے گی اس نسخے کو استعمال کرنے سے لگتار کریں کم چالیس دن تک تو آپ دیکھیں گے منی گاڑی ہو گئی ہے منی بتلی تھی گاڑی ہو گئی ہے کمزوری دو ہو گئی ہے مردانہ طاقت بھرپور کوٹ کوٹ کے آپ کے اندر بھر گئی ہے آپ اپنی بیوی کو آرام سے سنتوشت کر سکتے ہیں خوش کر سکتے ہیں اس کا حق ادا کر سکتے ہیں اب آپ دیکھنے ٹائم ویسٹ نہ کریں کہ نسخے میں کیا لینا ہے آپ لے آئیں ستاور نمبر دو پہ آپ لے آئیں دوسری چیز اسگند تیسری چیز لے لیں آپ کوزہ مشری تین چیز آپ نے لینی ہے ستاور اسگند ناغوری کوزہ مشری ان تینوں چیزوں کو آپ ایک ہی برابر میں لے لیں سو سو گرام لے لیں کم سے کم اور تینوں کلا کے کوٹ لیں پیسلین کا باریک پاؤنڈر تیار کر لیں ہم جب پاؤنڈر تیار ہو جائے اسے رکھ لیں ٹائٹ ڈبے میں پانچ گرام آپ نے صبح کو لینا ہے خالی پیٹ ایک گلاس گنگونے دودھ کے ساتھ اور پانچ گرام رات میں سو چی ٹائم ایک گلاس گنگونے دودھ کے ساتھ دودھ جو ہے گائکہ ہونا چاہیے بہت زیادہ فائدہ آپ کو یہ نسخہ دے گا کھٹی چیزیں نہ کھائیں تلیبونے چیزیں نہ کھائیں گرم چیزیں پرہیز کریں گے تو مجھے امید ہے یہ نسخہ بہت زیادہ فائدہ آپ کو دے گا امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چلیئے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نسخہ کے ساتھ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ